بسم اللہ الرحمن الرحیم بے نمازی سے شیطان بھی دور بھگتا ہے شاید یہ بات ہمارے علم میں نہ ہو منبول ہے حدیث پاک میں کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا شیطان بھی اس کے ساتھ ہو لیا اس شخص نے دن بھر میں ایک بھی نماز نہ پڑی تھی یہاں تک کی رات ہو گئی اور شیطان اس کے ساتھ رہا اب جب رات ہو گئی تو شیطان اسے دور بھاگنے لگا تو اس شخص نے شیطان سے یہ کہا کہ دن بڑھ تو تو میرے ساتھ رہا اور جب اب رات ہو گئی تو تو مجھ سے دور کیوں بھاگ رہا ہے میرے وہ خواتین غور کریں جو کی نماز نہیں پڑھتی بھیان سے سنیں اس جملے کو کہ شیطان اسے دور بھاگنے لگا اور جب اس شخص نے شیطان سے کہا کہ دن بڑھ تو تم میرے ساتھ تھے اور اب جب رات ہو گئی تو تم اسے دور کیوں بھاگنے لگے تو غور سے سنیں شیطان کیا بولا شیطان نے اس شخص سے کہا کہ میں نے عمر بھر میں صرف ایک بار آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا صرف ایک مرتبہ رب کریم کی بارگاہ میں میں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا تو میں ملعون ہو گیا اور تو نے تو آج پانچوں نمازیں نہیں پڑی ہیں تو مجھ کو یہ خوف ستا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ جللہ شانہو کا عذاب تجھ پر نازل ہو تو اس میں میں بھی شامل ہو جاؤں اور کہیں میں نفس جاؤں اس عذاب میں اللہ اکبر اب ہم سبھی یہ سوچیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہے بے نمازی سے کہ شیطان بھی ڈڑ رہا ہے بے نمازی سے اور اس سے دور بھاگ رہا ہے اور یہ کہتا ہوا بھاگ رہا ہے کہ میں نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا تو میں ملعون قرار دے دیا گیا ہمیشہ کیلئے شیطان بن گیا اور تونے تو آج پانچوں نمازیں نہیں پڑی ہیں بے نمازی کی خوفناک سزائے بھی سن لیجئے حدیث پاک میں بہت ساری سزائیں ہیں بے نمازی کی لیکن پندرہ سزائیں تو ایسی ہیں جو کی بالکل واضح طریقے سے ادا ہوئی ہیں وہ کیا ہیں حضور نے اشاعت فرمایا کہ جو نماز کے معاملے میں سستی کرتا ہے اللہ کریم اسے پندرہ کسن کی سزائیں دیتا ہے وہ کیا ہے اللہ کریم اس کی عمر سے برکت زائل کر دے گا اللہ کریم اس کے چہرے سے نیک لوگوں جیسی نورانیت چھین لیتا ہے اللہ کریم اس کے کسی عمل کو اجرہ سباب اتا نہیں فرماتا ہے اس کی کوئی جوہ آسمان تک بلند نہیں ہوتی اللہ لوگوں کے سامنے اس کو ظلیل و خوار کر دیتا ہے اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب بے نمازی مرے گا تو بھوکا مرے گا اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب بے نمازی مرے گا تو ظلیل ہو کر مرے گا مرتے وقت بے نمازی کو اتنی سخت پیاس لگتی ہے کہ تمام سمندر بھی اگر اس کو پلا دیا جائے تو وہ بھی اس کی پیاس کو ختم نہ کر سکیں گے بے نمازی کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور قبر اس کو اس طرح بھیچتی ہے جیسے دونوں ہاتھوں کی اوگلیاں آپس میں دبا دی جائیں اور اس بے نمازی کی پسنیاں ٹوٹ فوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی بے نمازی کی قبر میں ایک گنجہ سامپ ایک اجدہہ مسلط کر دیا جائے گا جو کیوں سے قیامت تک سزائیں دیتا رہے گا حساب کے وقت اللہ تعالی القیامت میں بے نمازی کی طرف غضبناک ہو کر دیکھے گا بے نمازی کی سزائم کتنی خطرناک ہیں بے نمازی کا حساب بہت ہی سختی سے لیا جائے گا بے نمازی پر کوئی بھی رحم نہیں کیا جائے گا اور سب سے پیاری بات تو پیاری میری یہ ہے کہ جو خواتین نماز ادا کرتی ہیں پاوندی وقت کے ساتھ جو لوگ پاوندی وقت کے ساتھ پانچ وقت رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ کائنات کا بنانے والا ان سے راضی رہتا ہے اور جس سے کائنات کا بنانے والا راضی رہتا ہے تو تمام دنیا اس کے قدموں میں خود ہی آجاتی بے نمازی خواتین بے نمازی لوگوں سے میرا یہ پیغام ہے کہ اپنی ناتوانی پر ترس کھائیے اپنی سستی کو اڑا دیجئے اور نمازوں کا احترام شروع کر دیجئے جب آپ کی نماز کی عادت پڑ جائے گی نا پھر آپ کو نماز پڑے بغیر چین نہیں کریں جس وقت معزن صاحب ازان دیتے ہیں مسجد میں اس وقت نمازی کی صرف ایک ہی کیفیت ہوتی ہے کہ باوضو ہو کر جلد از جلد مسلے پر آ کر کھڑا ہو جائے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے اس رب کریم کو راضی کر لے جو دونوں جہاں کا مالک ہے پھر نماز پڑے بغیر آپ کو چین نہیں آتا اور شیطان خود ہی آپ کی جان چھوڑ دے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ